ہیلو دوستو کسے ہیں آپ بے غیرت بے شرم بے حیاء شرم آنا چاہیے تمکہ دوب مرنا چاہیے کیسا مسلمان ہے نہ سلام نہ دعا ڈریک پوچھتے ہیں کیسے اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے خیرے سے ہوں گے وعلیکم سلام خیر دے جوڑے تگڑے کشاہ لے وہ میرا غصت ہے یہ میرا پیار ہے یہ بہت ہو گیا بھائی مجھ سے اپنی دیکھا جاتا ٹک ٹک پہ جس کو دیکھو آئے گا بے غیرتی دکھائے گا اندھوں میں کارا رہا جائے گا فہماس ہو جائے گا تو بھائی اپنی تو سٹک گئی اب اپنا کام گئی ہے کہ ان ٹک ٹک کرو گی ٹھیک سے ٹھوک تو چلو کرتے ہیں پر شروع سے سٹارٹ گائز ابھی ابھی میرے گھر میرا رشتہ دیکھنے کے لیے آئے تھا لیکن میں نے ان کو صاف منہ کر دیا کیونکہ ان کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کے لیے بارہ بچے پیدا کروں لیکن بارہ بچے پیدا کر کے میں اپنا فیگر خراب ہونے نہیں دے سکتا بے غیرہ تم کو سارا غیرت بھی نہیں ہے انگریز کے بچے تم انگریز سے پیدا گوا یا مسلمان سے نہ کوئی ٹیلنٹ نہ کوئی کالٹی نہ کوئی ایبیلیٹی نہ کوئی اس کے مطلب کچھ بھی نہیں بس آؤ اپنی دکان لگاؤ اور فیما سو جاؤ لڑکی کو دیکھو تو لڑکا بننے میں لگی ہوئے لڑکے کو دیکھو تو لڑکی بننے میں لگی ہوئے وہ لڑکیوں والے کپڑوں میں آرہا ہے وہ خسرا بن گیا خاصے لڑکیاں لڑکا بن رہی ہیں عجیب عجیب کانٹینٹ چل رہا ہے سمجھ سے بھار ہے کوئی ٹانگیں چیر چیر کے چل رہا ہے کوئی ویتنا بڑا مو بھاڑ کے چل رہا ہے تو اس کو لوگ ہیرو بنا رہے ہیں اس کو لوگ فیمس کر رہے ہیں اس کی جو ہے ویڈیوز کو لائک کر رہے ہیں اس کا جو چوری کے کانٹینٹ یعنی کوپی کانٹینٹ ہوتا ہے یہ سارا کا سارا اس کو اتنا پسند کر رہے ہیں اتنا پروبارٹ کر رہے ہیں لوگ اتنا فیمس کر رہے ہیں جب میں نے غور کیا تو مجھے پتا چلا ہے کہ اس کو پسند کرنے والے بھی اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں ان میں اور ان میں دیکھنے والوں میں اور پسند کرنے والوں میں لائک کرنے والوں میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے جو بنانے والے وہی اس کو پسند کر رہے ہوتے ہیں مطلب بغیر تھی اتنا آلے درجہ کے اوپر پہنچ گئی جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے میری ساری ٹانگوں پر باہر آگئے ہیں اتنے بڑے بڑے اور تو اور میری ٹانگوں میں جوہے تک پڑ گئی ہیں تو کوئی موچی ہے یہاں پہ جو میری ٹانگوں کی شیف کردے میں نائی کی دکان پہ گیا تھا لیکن وہ پیسے زیادہ مانگ رہا تھا چوتا سمجھے گا اچھے سنو میں تمہیں ایک لاکھ دوں گی یہ پانی پھین کے دکھاؤ پاگل ہے گیا ایک لاکھ کھلے میں ٹٹی کھا لوں پانی کیا چیز ہے کسی کوئی اس بات کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم مسلمان نہیں ہم کسی مسلم کنٹری کے اندر رہتے ہیں اس کا ہم خیال کر لیں ہماری فیملی ہو سکتی ہے ہماری ماں بہنیں سب اردگیت ہمارے رشدار آس پاس کے لوگ ہیں کسی چیز کا احساس نہیں کسی چیز کا خیال نہیں ہے بس لگے پڑے میں فیم حاصل کرنے کے لیے موبائل حاصل کرنے کے لیے گومنے پھرنے کے لیے برینڈ بننے کے لیے بھائی مجھے آئی فون چاہیے تین دفعہ آپ نے ایسے کرنا ہے اسی ویڈیو کے ساتھ آپ نے سٹچ کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو فہاڑیوں میں چلے جائے گی لائکس اور کمنٹس ایسے آئیں گے گھولیوں کی طرح بس بغیر دیاں دکھا دکھا کے چوتیاں پر دکھا دکھا کے بس اپنے آپ کو جو ہے نا فیمس کرنا ہے بس ایسے بیٹھے کس کا انتظار کر رہے ہیں یہ تو ٹٹی ہے تو بھئی اپنی تو سٹک گئی ہے ہم نہیں سدھرنے والے شریک کو برداشت کرو یا بلاگ کرو تو ٹینچن آلے بیٹا تیرا پرابلل میں سمجھ گئے ہوں تجھ میں جو کیڑا ہے نا جو تجھے کارٹر جو تنگ کر رہا اس کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک اس کا پڑھانا ختم نہیں اس وقت تو سدھرے گا نہیں اور تیرے جیسے اور جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس وقت تک سدھریں گے نہیں اب ان کا حل کیا ہے میں تجھے بتاتا ہوں دیکھ کمبو ہے نا جب تک بمبو نہیں جایا گا اس وقت تک کمبو کھڑا نہیں ہو تو تب تک کمبو کھڑا نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مزید کام ہوں گے نہیں تم جیسے لوگ میں جو جرسیم پائے جاتے ہیں وہ سدھرنے والے تو بلکل بھی نہیں ہیں جب بھون کے اندر کیڑا اور کیڑا بھی ایک سے زیادہ موانا ہوں تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہے ہیں ایسے سیٹویشن کے اندر جو ہے نا آپ کو چاہیے ہوتا ہے سخت مالا بمبو جب کمبو کے اندر بمبو ہوتا ہے نا تو پھر انسان کا دماغ ٹھگا رہے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں چینل کو سبسٹرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ سے جب تک کے لیے اللہ حافظ